تو ذرائع کے مطابق جمہو کشمیر کے اندر مزید سیکیورٹی دستوں کو تائنات کر دیا گیا ہے اسپیچی جمہو صوبے کے کئی علاقوں کے اندر مزید سیکیورٹی دستوں کو تائنات کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق جمہو کے اندر سیکیورٹی ریویو کے بعد یہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے یہ مزید دستیں جو ہیں وہ تائنات کیے جائیں کیونکہ جو حالیہ دنوں خبر آئی تھی کہ چالیس کے قریب انتیاب پسند ہیں انہوں نے دراندازی کی ہے مختلف سیکٹرز کے اندر اور وہ ریاسی، ڈوڑا، بدربا، کٹوا، ادھمپور اور دیگر علاقوں کے اندر موجود ہے اور اپنی ایکٹیوٹیاں دکھا رہے ہیں تو سیکیورٹی ایکسپرٹس کی طرف سے لگاتار یہ بات سامنے رکھی جاری تھی ایڈیشنل ٹروپس اور سپیشل پیرا ٹروپس اور سپیشل کمانڈوز کی تائناتی جمہو صوبے کے اندر کی جائیں تاکہ وسیع اور بڑے علاقے کا آپریشن کیا جا سکے اور اب اطلاعات کے مطابق کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر تیرنس سی آئی اور سی ٹی آپریشنز کو بڑھانے کے لیے یہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے اور تقریباً ابتدائی خبروں کے مطابق تقریباً تین ہزار کے قریب اضافی دستے جو ہیں وہ تائنات کیے جائیں گے جن میں پانچ سو کے قریب خصوصی ٹرینر جو ہیں وہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف علاقوں کے اندر پہلے ہی تائنات کر دئیے گئے ہیں فیلال اگر آپ دیکھیں گے رونو ڈیلٹا یونٹ راستریا رائفل اور دیگر جو جوان ہیں وہ جوائنٹ آپریشنز لگاتار چلا رہے ہیں لیکن فیلال بڑی خبر یہ کہ سی آئی اور سی ٹی ڈیوٹیز کے لیے مزید اضافی کمبک جو ہے وہ روانہ کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے تاکہ پونچ رجوری ریاسی کٹوہ ڈوڈا رامبن اور دیگر علاقوں کے اندر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا سکے چلی اس پر مزید طرح گفتگو کرتے ہیں میجر ایٹائیڈ اکی چطرویدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور جمو کشمیر یا ملک کے باقی اسوں میں بھی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے اس پر لگاتار ان کی نظر رہی ہے بہت شکریہ بیجر صاحب سمیت دینی کے لیے اور تھینکیو سو مچ پروگرم میں جوائن کرنے کے لیے پہلا سوال جمو کشمیر کے دونوں پروونسز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کاروائیاں تو بہت پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس وقت راجوری پونچ میں جمو پروونس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا گیا کہ ملٹنسی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہوئی ہے اس دوران اچانک سے جو انٹیریئر ایریاز ہیں جن میں کٹھوا سامبہ ریاستی تاکہ آپریشن شروع ہونا ایک طرف انٹرنیشنل بورڈر تھا لیکن دوسری طرف ایک بڑا چیلنج کہ باہر سے ملٹنس آئے اور یہاں پر کاروائیاں شروع کریں جو سیکیورٹی سیچویشن اچانک سے جس میں اتار چڑھاو دیکھنے کو ملے ہیں جمو پرانت کے اندر کیسے آپ اس پوری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور ریویو کر رہے ہیں پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ایک بتا دوں میں میجر نہیں ہوں اور میجر جنرل ہوں ایک تو یہ چھوٹا سا کریکشن ہے جی اچھا میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جو جمو ان کشویر میں ملٹنسی ہے اس کا بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ جمو ایریا میں سکتی برتیں گے تو ملٹنسی کشویر ایریا میں بڑھ جائے گی اور اگر کشویر ایریا میں آپ کریں گے تو دوسرا جمو میں بڑھ جائے گی کیونکہ یہ دونوں ایک طرح سے جوائنٹ ہیں نمبر ای نمبر دو ایک چیز جو ہم لوگوں کو بہت دھیان دینے والی ہے وہ یہ کہ جو نے ملٹنس زیادہ تر آ رہے ہیں اس کے کیاپ آج کلیے میرپور کوٹلی ایریا میں زیادہ ہیں تو میرپور کوٹلی ایریا میں اور اس میں بہت زیادہ جو ہوں ہیں جو ملٹنس ہیں وہ زیادہ تر اس علاقے کے ہیں جو پی اوکے کے ویسٹرن پرونیس میرپور کوٹلی بیمبر اس ایریا کے ہیں تو یہ جب کشمیر میں جاتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے آجا پچھلے کچھ سالوں سے کیونکہ جمو ایریا میں ملٹنسی ایک دم نا کے برابر ہو گئی تھی تو سیکیورٹی سیچویشن کو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی تھوڑے سے اس کو کہتے ہیں کی ان کا دھیان چوکرنا ہونے سے ہٹ گیا تھا اور کچھ ٹروپس بھی کیونکہ جین کے خلاف جو ٹروپس کا ڈپلائمنٹ ہے اس میں زیادہ ضرورت تھی تو یہاں سے کچھ ٹروپ ڈینسٹی بھی گھٹ گئی تھی تو یہاں پہ ٹروپس کم ہو گئی تھی تو اس لیے ان کو یہ موقع ملا کہ ادھر آئے اور تیسری اس میں چیز جو جہان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ اکھنور کے پاس مہادیو گیپ اور سمگلر گیپ ہے یہ جو سوٹیفائیڈیو اور ٹینڈیو کے بیچ کا جو گیپ ہے یہاں سے ہی گھوٹتے ہیں یہ لوگ اور رامبان ہوتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کی طرف نکل جائیں تو سامبہ ایریا میں صرف جو ہے آٹھ کلومیٹر ڈور ہے انٹرنیشنل گارڈر تو وہاں سے بھی یہ گھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے یہ چیز جو اور طلب ہے وہ یہ کی ایک نیا چوکنہ ہونے کی آپ دیکھیں کہ جو ملٹنٹ ہوتے ہیں انیشیٹیو ان کے پاس ہوتا ہے وہ جہاں ہم لوگ ریاکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریاکٹ کے حوال ایکٹ کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ ان کے جو ملٹنٹ کے فارمیشن کیمپ جو کیمپ ہیں وہ پی اوکے میں وہ ہم کو پتا چل جاتے ہیں تو ایک جیسے ہی سرچکل سٹرائی کے بالا کورت بالا سٹرائی کوئی تھی اس طرح کا ہم کریں گے تو انیشیٹیو ہمارے پاس رہے گا اگر آپ غور کیجئے کہ دو ہزار سولہ میں سرچکل سٹرائی کوئی اگلے تین سال تک دو سال تک ایک سب چپ چپ رہے اس دو ہزار جا کے انیس نے انہوں نے فیبرری میں کوشش کی اور جس کا جس کے چلتے پہ بالا کورت سٹرائی کوئی تو پانچ سال وہ سٹرائی رہے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے جو فورمیشن کے کیمپس ہیں جہاں وہ تریننگ کیمپس ہیں ان پہ سٹرائی کریں اچھا اس میں جب بڑا امپورٹن یہ ہے چدرویت سال بڑا امپورٹن یہ بھی ہے کہ اب جب سیکیورٹی ریویوز لی جاری ہیں اب ہم کہہ رہے کیسی آئی ایس یہ جو ہمارے کاؤنٹر انسر جنسی والے گروپس ہیں ان کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا جائے سپیشل ٹروپس کو ڈپلائی کریں لیکن اس بیچ بڑا امپورٹن جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو نئے ہتھیار کسی نے کسی طریقے سے ان ملیٹنٹو کے ہاتھ لگ رہے ہیں اور جس کو لے کر یہاں کی اور آتے ہیں یہ کتنا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے الیٹ الام ہے کیونکہ کل بھی جس طریقے سے کیرن کے اندر کہا گیا کہ ایک نئی رائیفل کیا ملیٹنٹو کے ہاتھ نہیں تھی اور یہ بھی فورین رائیفل ہے اور اس کا مینی فیکچرنگ اور سب کچھ بہار ہوتا ہے تو یہ جو اب یہ ایلیمنٹس نئے نئے جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہتھیار دیا آنے آ رہا ہے اس میں ہم کیا مانے کہ اب ہمیں بھی ایک نئی پولیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی اور جس طریقے سے کل ہومنسل صاحب کہہ رہے کہ ہم نے آٹیفیشنل انٹیلیجنس دیکھئے ابھی ہمارے پرائی منسٹر رشا گئے تھے اور آسٹریا گئے تھے تو یہ انڈیا جو ہے کوشش کر رہا ہے کی جو روس کے ساتھ ہے تو یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یہاں پہ ایم فور رائیفل امریکن یا آسٹریا رائیفل پکڑی ہے یا ایریڈیم بیس ڈیٹلائی پونس پکڑے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ایک تو یہ افغانستان سے جو آئے ہوئے ہتھیار ہے وہ ان کے پاس ہیں چونکہ یہ یوز کر رہے ہیں دوسرا میرا اپنا ایسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلکل یہ مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں ویسٹر پاوس کا جیسے امریکہ جیسے دیش کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ جو آپ ایسیسیل انٹیلیجنس ایسیل انٹیلیجنس ہم لوگوں کو بتا چلنا چاہیے کہ کیسے وہ ریاکٹ کرے گا تو ہم لوگوں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ کیا ہے کہ ابھی الیکشن بھی انناؤنس ہو گئے ہیں کہ سپریم پورٹ نے بولا کہ 3rd یا سپٹیمبر کی پہلے الیکشن ہونے چاہیے تو یہ دہشت کرنی کو دیکھا دکھا کر کے دنیا کو پاکستان ایک میسج دینا چاہتا کہ دیکھیں بھئی ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ڈاک نہیں ہے تو ہم سب بات کرو ٹھیک ہے جی کیا میں یہ مانو میجران سب کیا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ابھی تک ہم ایک سپیسفک پوائنٹ پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان ہے جی جہاں پر ہر ایک چیز چلتی ہے جہاں سے ہر ایک ملٹنسی کو واو ملتا ہے اور کئی بار اس طریقے کہ ہمارے پاس ڈاکیمنٹس جو ہم نے دنیا کے سامنے پر بھی دنیا کے سامنے رکھے اور دنیا کے پٹل پر بھی لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کیا آج کے دن میں افغانستان کو بھی ہم نے بڑا دیکھنا ہوگا جہاں پہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو جی آپ دیکھیں کہ جب جب 9-11 ہوا تو مہ مار دیا الکاسم کو انہوں نے جا کے ایراک مہ مار دیا ایرانی جو جدل صاحب تھے اس کے علاوہ جب اسامہ بن لادن نے ان کو لگا کہ ہمارے خلاف ہے تو انہوں نے جا کے پاکستان تو بھئی تمہارے اگر ملیٹی ہوتی ہے تو تم بہت بہت چاہ بہت اس کے لئے لڑنے کو تیار ہو لیکن ہماری بات تم کیوں نہیں سنتے تو یہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس پہ بش کو بہت بھی سخت رکھ اپنانا چاہیے اور ایسا یہ سخت رکھ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے ملیٹنٹ کیمپ کو ہی ڈسٹوئی کرنے کی ضرورت چلوزہ بڑا بڑا ایک چیز آپ سے جاننا چونکہ آپ نے انٹائر جمہو کشمیر کے اندر اپنی سیروسز دی ہے ایک روس آپ کافی زیادہ نظر رکھ رہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک صرف پاکستان پین پوائنٹ تھا اب کئی نے کئی نیٹو کا جو ہتیار ہے وہ افغانستان کے روٹ سے آ رہا ہے تو کیا ہم نے افغان کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا افغانی لیڈرشپ کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا کہ بھئیہ آپ پلکز یہ جو لوپول سے ان کو پلک کریں تاکہ ہماری سورنٹی اور انٹیگریٹی پر کوئی سوال نہ آئے دیکھیں ایک چیز ہے آج کی تاریخ میں جو سیچویشن ہے افغانستان پاکستان علاقے میں افغانستان پاکستان کوئی بہت زیادہ جس کو کہا جائے کی بونہمی ہے نہیں کیونکہ جو دورنگ لائن ہے اس کی وجہ سے افغانستان پاکستان سے خفا رہتا ہے اس لئے وہ ٹی ٹی پی کو زور لگا رہا ہے تو اس لئے جو یہ ہتھیار ہیں یہ تو پہلے ہی آ چکے ہیں کیونکہ جو امریکہ چھوڑ کے بھاگا تھا جی امریکہ جب ہتھیار 2022 چھوڑ کے بھاگا تھا تو وہ ملٹین کے ہاتھ لگ گئے ہیں آج وہی ہتھیار یہ دہشت دردوں کے ہاتھ میں اور وہ لے کے آرہے ہیں کیونکہ تبھی آپ کو وہ ہتھیار بل رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ بولا کہ نیٹو اور امریکہ بلکل مطمئن مغاہر صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ اگڑم سے ملٹینسی یہاں پڑھنے لگی ہے یہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ ہندوستان کو اپنے علاقے میں ہی آپ تباہ کے رکھو کیونکہ جس طرح سے آپ کی ایکانومی بڑھ رہا ہے بھارک ورش کا وہ ان کو ان کے گلے سے اتر نہیں رہا ہے بہت بہت شکریہ ہے